ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب سواگت کرتا ہوں مسائرہ کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج انگلینڈ اور پاکستان کے بچ میں پہلا اوڈی آئی میٹھ ہے اور اس میٹھ میں انگلینڈ کی ٹیم بلکل نہیں نظر آ رہی ہے اس کا گانی ہے کہ دوستو ان کے کچھ سٹاپ میمبر اور پلیئر ہیں وہ کوویڈ پوزیٹیو پائے گئے اس لیے انگلینڈ کی بلکل فریش ٹیم نظر آئے گی صرف بینس ٹوک ہے ملان ہے ونس ان کو چھوڑ کر کیونکہ جو ٹی ٹون ٹی بلاسٹ میں پرپورن دیا تھا ان کو لیا گیا ہے اس میج میں اور کچھ ڈیبو ٹرینٹ بھی اس میج میں کھیل لے کے اس میج میں پاکستان جیت سکتا رہا ہم سے کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ لائنپ بہت بڑی آئے لیکن انگلینڈ کی بیٹنگ لائنپ تھوڑی کمزور ہے پاکستان کی مقابلے اس میج میں میں دوں آپ کو دونوں ٹیموں کی پلیئیں گے ساتھ میں آپ کو دوں گا میں سمول لیک کی ٹیم اور ڈسکس کریں گے کس گرینڈ لیک پلیئروں کے بارے میں اور اسے پہلے جس بھائی نے بھی اپنی یوٹیوب چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کرتا تو سبسکرائب کر لو تو چلی دوستو اب دیکھ لیتے بھائی پلیئنگ لیون پاکستان ورسز انگلینڈ دوزاریکیس فرسٹ میچ یہ میچ ہوگا سوفیا گارڈنس کارڈیف میں اور یہ میچ ساڑھے پانس بجے کے قریب کھلے جائے گا اب دیکھ لیتے بھائی انگلینڈ کی پلیئنگ لیون فلیپ سالٹ جیم سوینز ملان بین سٹوکس بین سٹوکس انگلینڈ کی کیپٹر ہیں ڈینیل لورینز بین ڈکٹ لویس گروگری ری گوورٹن میتھو پارکنز ساکیب محمود اور جیک بول اب دیکھ لیتے بھائی پاکستان کی پلیئنگ لیون فکر جمان امام الحق بابر آجم محمد رجوان سرفراز احمد فائی مسرف محمد نواز حسن علی سائن افریدی اسمان قادیرور حارس رو یہ تھی بھائی دونوں ٹیموں کی پلیئنگ لیون اب دوستو ماب کو لے جلدہ ہمارے ٹیلیگرام کے چینل پر دوستو یہ ہے دون فنٹیسی ہاؤس کا ٹیلیگرام چینل اس پہ دوستو آپ کو ملتی رہتی ہیں فائنل ٹیم اور دوستو پاکستان اور انگلین کی بیج میں جو پہلا اوڈیای میچ ہے اس کی فائنل ٹیم صرف آپ کو ملے گی ٹیلیگرام کے چینل پر تو ابھی جوائن کر لو ٹیلیگرام کا چینل لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے اگر کسی بھائی کو پھر بھی دکت آتی ہے ٹیلیگرام جوائن کرنے میں تو وہ سیدھا جوائن کر سکتا وہ سیدھا ٹائپ کر سکتا ہے دون فنٹیسی ہاؤس اگر یہ آپ نام سرچ کرو گے تو آپ کو مارا چینل دی جائے گا اور دوستو جلدی کرو کیونکہ یہ صرف فائنل ٹیم آپ کو ٹیلیگرام کے چینل پر ہی ملے گی لنک ڈسکرپسن میں ہے تو دوستو یہ ہوگی بھائی بات ٹیلیگرام کی اور پلینگ لے ان کی اب بھائی بات کریں گے ہم اماری ڈرے ملے ان ٹیم کی اور دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرو دوستو اب ہم بات کریں گے بھی کھٹکی پر میں دیکھیں یہاں پر رجوان ہے سالٹ ہے ڈکٹ ہے اور احمد ہے سمسن نہیں کھلیں گے تو آپ کو میں بتاؤں آپ کو کس کس پلیر کو لینا ہے تو بھائی یہاں پر میں رجوان کو لے رہا ہوں اور یہاں پر لے رہا ہوں میں بینڈ ڈکٹ کو آپ چاہو تو احمد کے ساتھ آ سکتے ہو صرف سات پرسنٹ لوگوں نے ان کو لیا ہے احمد کو سرفراز کو آپ چاہو تو سرفراز کو جیل میں کیپٹن کر سکتے ہو اگر دوستو انگلینڈ کی پہلے بیٹنگ آئی تو مجھے لگتا ہے بھائی احمد کی بیٹنگ آپ آئے گی کیونکہ ریز وان اس سے پہلے آئیں گے اور وہ رن بنا دیں گے کیونکہ اس سے پہلے باب رازم ہے امام لکھ ہے فقر زمان ہے وہی رن بنا دیں گے تو احمد کی بیٹنگ نہیں آئے گی اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا تو آپ سرفراز کو ضرور ٹرائے کرنا جیل میں باقی کھیلیں گے تو آپ ٹرائے کرنا باقی آپ سالٹ کے ساتھ آ سکتے ہو جو کی ڈکٹ سے پہلے آ سکتے ہیں تو ان کے میت میاد انگلینڈ کی طرف سے تین وکٹ کیپر ہیں لیکن یہ نہیں کھیلیں گے صرف دو کھیلیں گے سالٹ اور ڈکٹ آپ چاہو تو سالٹ کو بھی لے سکتے ہو لیکن مجھے جو ٹھیک لگا میں لے رہا ہوں آپ کی مرضی آپ کسی کو بھی ٹرائے کر سکتے ہو چارے کی طرح بہت ہی بڑیہ وکٹ کیپر ہیں تو صرف ہم نے رجوان کو ڈکٹ کو لیا ہے اب بات کرتے بھائی بلے باز میں بابر آزم یہ ڈیفورٹ ہے بھائی ان کو کوئی چھوڑے گا نہیں اگر آپ سمول لگ میں بابر آزم کو رسک لے رہو چھوڑنے کا تو آپ ایک طرف ہار ہوگے آپ یہاں پر ونس کو لے سکتے ہو لیکن میں یہاں پر لے رہا ہوں ڈیویڈ ملان کو آپ چاہتے ہو بھائی ایمام ملک کو لے سکتے ہو صرف تیرہ پرشنٹ کی چوائیس ہے اگر فکر زمان فلوپ ہوتے تو بھائی ایمام ملک ایک بہت بڑی اپاری کھیل سکتے ہیں اس بات کو آپ لکھ لینا میں نے آپ پر فکر زمان کو لیا ہے ایمام ملک کو صرف جیل میں ٹرائے کرنا تو ہو سکتا آپ ان کو سمول لگمی ٹرائے کر سکتے تو کر لینا اگر آپ ایمام ملک کو لیتے تو بھائی آپ یہاں پر ریزوان کو چھوڑ سکتے ہو اور بھائی یہاں پر سویل نہیں ہے کرول ہی نہیں ہے اور بھائی یہاں پر مقصود کھیل سکتے ہیں یہ بھی نہیں ہے تو میں نے آپ پر تین بلے باز لیا ہے بابرازم ملان اور فکر زمان تو چلیے دوستو اب دیکھ لیتے بھائی اور لاؤنڈر میں دوستو اور لاؤنڈر میں صرف ایک ماتروفشن ہے بین سٹوک جو کی بہت بڑیا ہے اور ڈی فولٹ ہے یہ آج کے میٹ میں ہیٹو ہیڈ ہو یا پھر سمول لگم ہو دس میمبر بیس میمبر دو میمبر تین میمبر سب میں بین سٹوک آپ کو کیپٹن وائس کیپٹن ضرور نہیں لے گا دیکھنے کو کیونکہ یہ بندہ دس اور اور چار نمبر پر بیٹنگ کرے گا کیونکہ بھائی کیپٹن ہے کسی سمائے پناہ آپ کو پرموٹ کر سکتا ہے تو اس بات کا فائدہ ملے گا بین سٹوکس کو بھی فیل ویل جیکس نہیں ہے فائی مصرف کو آپ جیل میں ٹرائے کر سکتے ہو گروگری انگو آپ جیل میں ٹرائے کرنا بھائی یہ بندہ جیل کا پلے رہے آپ انگو سپیشل جیل میں ٹرائے کرنا آپ ساتھ بھائی لاؤنڈر کو لے سکتے ہو صرف نو پرشنٹ کی چوائیس ہے یہ بھی نہیں ہے آپ چاہتے ہو نواز کے ساتھ جا سکتے ہو تو بھائی یہ دونوں نہیں ہیں سکیل اور آگا سلمان نہیں ہے یہاں پر میں نے صرف دو ہی پلےر لیے ہیں دو کی گولاؤنڈر ہیں تو وکیٹ کی گولاؤنڈر میں صرف میں نے بین سٹوکس کو لیا ہے اور گروگری کو لیا ہے آپ چاہتے ہو بھائی اسرب کے ساتھ جا سکتے ہو اور لورانز کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن میں جو ٹھیک لگا ان کو لیا یہ دونوں بھائی بیٹنگ پولنگ کریں گے بھائی آپ چاہتو بھائی ان دونوں کو کیپٹن وائز کیپٹن تک کر سکتے ہو گرینڈ لیگ میں دیان رکھنا دوستو ان دونوں کو آپ کیپٹن وائز کیپٹن کر سکتے ہو گرینڈ لیگ میں اب بات کرتے بھائی بولر میں میں نے آپ پر حسن علی کو لیا ہے فریدی کو لیا ہے محمود کو لیا ہے اور یہ آپ پر میں نے لیا ہاری سراب کو میں نے آپ پر پاکستان کے تینوں بولر لے لیا ہے آپ چاہتو بھائی کسی بھی ایک پلئر کی جگہ پر زیک بول کو لے سکتے ہو لیکن پھر بھی مجھے پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ اچھے لگی انگلین کے مقابلے تو بھائی زیک بول ہیں بڑی آپسن ہیں اوگلٹن ہیں میتھو پرکنس ہیں اور اسمان قادر ہیں یہ بھی بہت بڑی بولر ہیں آپ چاہتو بھائی ان کو بھی لے سکتے ہو کسی بھی بولر کی جگہ پر تو بھائی یہاں پر اور کوئی آپسن ہے نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ ہیلم نہیں ہے پریس نہیں ہے باقی یہ کھیل سکتے ہیں بھائی کوئی بڑی بات نہیں اور اسنین یہی چاہتو بھائی کھیل سکتے توس کے بعد اور دوستو آپ کو پلئر دکھ رہے یہ ہو سکتا کھیل جائیں کیونکہ دوستو ابھی کچھ فائنل نہیں ہو آپ انگلین کی پلئر انگلیون باقی مجھے دکتا بھائی ان میں سے کوئی ایک پلئر ضرور کھیل لے گا تو آپ ان میں سے ضرور ٹرائب کرنا بھائی گرینڈ لیگ میں اور بھائی یہاں پر اسمان قادر ہے یہ بھی بہت بڑی اسپینر ہے پاکستان کی آپ چاہتو گرینڈ لیگ میں اسمان قادر اور افریدی ان کو کیپٹن وائس کیپٹن ضرور کر لینا تو دوستو یہاں پر ہم نے یہ چیار بودر لے لیے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں بھائی کیپٹن وائس کیپٹن آج کے میٹ میں صرف دو ہی پلئر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے زیادہ کیپٹن وائس کیپٹن ایک بابر آدم ہے اور ایک ہے بین سٹوکس یہ آپ کو آج سمول لیگ ہو چائے بھائی کوئیش بھی لیگ ہو آپ کو ضرور ملیں گے بھائی ایک کیپٹن وائس کیپٹن ٹھیک ہے یہ بات کا آپ دیان رکھنا ضرور کیونکہ دیکھیں بھائی سلیکشن 29% ہے اور ان کا 26% ہے اور کوئی خاص اپسن مجھے لگتا نہیں صرف ایک یاری زوان بھی اچھے ہیں جو کھیل سکتے لنبی پاری اور کوئی خاص اپسن ہے نہیں بھائی جن کو آپ کیپٹن وائس کیپٹن کر سکتے ہو باقی بھائی میں نے آپ پر بین سٹوکس کو کیپٹن کیا ہے بابر آدم کو کیا ہے میں نے وائس کیپٹن کیونکہ بھائی میں نے بابر آدم کو وائس کیپٹن اس لے کیا ہے اگر بابر آدم فلو ہو جاتے بھائی تو ہم ہار جائیں گے کیپٹن کرتے تو لیکن اگر بین سٹوکس بلے بازیں فلوپ ہوتے تو بھائی گیند بازی میں دو ویکٹ تین ویکٹ آسانی سے نکال سکتے ہیں اور کیچ بھی لے سکتے ہیں بھائی یہ کیچ بہت بڑیا لیتے ہیں بین سٹوکس تو اس طرح میں نے بین سٹوکس کو کیپٹن کیا ہے بابر آدم کو کیا میں نے وائس کیپٹن آپ تو بھائی ان کو چینج کر سکتے ہو اب بھائی ہماری فائنل ٹیم دیکھ لیتے ہیں فائنل ٹیم پرو یہاں پر ہے بھائی بین ڈکٹ ریجبون بابر آدم ملان فکر جمان بین سٹوکس گروگری دوستو دوستو فائنل ٹیم آپ کو ملے گی ٹیلیگرام کے چینل پر ابھی جاؤ ٹیلیگرام کا چینل جوائن کر لو لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے رکھا کیونکہ فائنل ٹیم دوستو آپ کو وہیں ملے گی دوستو آپ چاہو تو کیپٹن وائس کیپٹن چینج کر سکتے بھائی اور آپ چاہو تو بھائی کسی بھی ایک پلیئر کو لے سکتے ہو کسی بھی بولر کی جگہ پر آپ چاہو تو بھائی تین ویکٹ کیپر لے سکتے ہو چار بلے بار لے سکتے ہو تین اور راؤنڈر لے سکتے ہو اسے آپ کو ایک گین باز کو ہٹانا پڑے گا تو دوستو آپ کو نے ٹیم دیکھ لیے آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور ٹائپ کرنا بھائی آپ کو کیسے لگی اور فائنل ٹیم لینے کے لئے ٹیلیگرام پر ضرور آئیں لنک ڈسکرپسن میں تو دوستو ملتے ہیں بھائی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے بیسٹ اوپ لک